موسیقی میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں ٹرانسپرمر انسٹالیشن کارمک کی موت گاؤں میں ٹرانسپرمر بٹھاتے سمائے لائنمن کے ساتھ کام کر رہے کارمک کی موت ہو جانے کی درگٹنا بجاپرجلہ انڈی تعلق کا کے چوڑی حال گرام میں گھٹی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کرنٹ بند کر کے کام کیا جا رہا تھا کہ اچانک کرنٹ آ گیا تو کرنٹ کے سمپرک میں آنے سے 35 سالہ گنگا رام جیور کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس گھٹنا کو لے کر ہیسکاوم ادیکاریوں پر آروپ لگ رہا ہے کار چالکوں کے بیچ تو تو میں میں چالک پر کار چڑھانے کی کوشش یہ لنکہ تعلقہ کے ڈڈبلہ پر روڑ پر ناگین ہلڈ گیٹ کے پاس چھوٹے سے راستے میں آمنے سامنے آ رہی کار چالکوں میں سائیڈ دینے کو لے کر تو تو میں میں ہوئی تو کار چالک نے دوسرے کار چالک پر کار چڑھانے کی کوشش کی بونیڈ پر سے دوسرے کار چالک کے گرنے کا نظارہ کسی نے موبائل میں قید کر لیا بچوں کے سامنے سلفی بنا کر زہر پیا ماں نے بینگلورو چندرہ لیوڑ کے اروندتی نگر کے ایک گھر میں ماں نے اپنے بچوں کے سامنے سلفی بنا کر زہر پیا فاطیمہ نامک اس محلہ کو اسپتال میں داکل کیا گیا ہے جن کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے فاطیمہ نے سلفی ویڈیو بنا کر کہا ہے کہ اس نے چھ سال کوئت دوبائی میں کام کر کے روپیہ جمعایا تھا مگر ماں رفیقہ بیگم بھائی زافر اور بہن آئیشہ نے سارا روپیہ ہڑپ لیا پولیس میں شکایت کرنے پر بھی پولیس نے شکایت نہیں لی اسی کے لیے انصاف نہ ملنے پر یہ قدم اٹھایا اب دیکھنا ہے کہ کیا پولیس اس معاملے میں کچھ کر پاتی ہے بجاپور میں چھ سٹوڈینٹ کو کوویٹ پوزیٹیو سرکار کے آدیش کے بعد پانچ دن پہلے ہی راج میں کالیجز کھولے گئے ہیں کالیج پہنچے بجاپور کے چھ سٹوڈینٹ کی کوویٹ جانچ ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے جلادیکاری پی سنیل کمار نے بتایا کہ اب تک قریب ایک ہزار چھبیس سٹوڈینٹ کی جانچ کی گئی ہے ان میں چھ سٹوڈینٹ کی ریپورٹ پوزیٹیو آ جانے سے ان سٹوڈینٹ کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے ان کے سمپرک میں آنے والے سٹوڈینٹ کو بھی کورنٹائن میں بھیجا گیا ہے ہر روز کلاسز کو سنیٹائز کرنے کی سلا شہر کے ہر کالیج کو دی گئی ہے خانسی سردی وغیرہ سے پیڈیت سٹوڈینٹ کو کوویٹ جان سے گزرنا ہوگا جب تک سٹوڈینٹ سی اتیاب نہیں ہوتے انہیں کالیج میں پرویش نہیں دیا جائے گا بتایا جلادیکاری نے گریبوں کو کب دیے جائیں گے آشریہ یوجنہ کے گھر پردان منتری آواز یوجنہ کے تحت مہانگر پالی کا نے شیموگا کے گوویند پور میں قریب تین ہزار گھر نرمان کر کے دینے کا وعدہ کیا تھا جس کے لیے جنرل کیٹیگری والوں سے اسی ہزار اور اسی اسٹی والوں سے پچاس ہزار کے حساب سے کل تین ہزار لوگوں سے انیس کروڑ روپیے لیے ہیں اس کی جانکاری دیتے ہوئے پالکہ کے پرتی پکشنائک یچپی یوگیش نے ان گھروں کا جائزہ لیا اور کہا کہ اب تک کام پورا نہیں ہوا دوہزار سترہ میں روپیہ بھرنے والوں کو دوہزار بیس تک بھی گھر نہیں ملا روپیہ بھرنے والے لوگ کرز لے کر روپیہ بھر رہے ہیں جس کی بیاج بھر کر تکلیف اٹھا رہے ہیں مگر نرمیت کے اندر والے اس اور دھیان ہی نہیں دے رہے جلد ان لوگوں کو گھر نرمان کر کے دینے کی مانگ کی یوگیش نے بنیادی سہولیات کی کمی ہاویری میں اندرہ کینٹین بند ہاویری کے جلہ اسپطال کے پاس اندرہ کینٹین کو یہاں کے سببندیوں نے تین دن پہلے ہی بند کر دیا ہے کینٹین بند ہو جانے کے کارن اسپطال آنے والے لوگوں کو کھانے کی تکلیف ہو رہی ہے پوچھنے پر کینٹین کے سببندی بتاتے ہیں کہ انہیں سات مہنوں سے ویتن نہیں ملا اس کینٹین کا گتہ لینے والے گتہ دار محمد شویب کئی مہنوں سے یہاں آئے ہی نہیں ہمارے کرزدار آکر ہمیں تکلیف دے رہے ہیں کئی بار سمبندیت ادھیکاریوں کو کہنے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسے میں کینٹین کیسے چلایا جا سکتا ہے بتا رہے ہیں سببندی چطردرگ جلے میں سولہ جھوپڑیاں آگ کی نظر بے گھر ہوئے لوگوں کی فریاد چطردرگ جلہ حلل کے رے تعلق کا کے چک جاجور گرام میں نومبر تیرہ کو جھوپڑیوں میں آگ لگنے کی گھٹنا گھٹی تھی پرشاشنک ادھیکاریوں نے جھوپڑیوں کے نوازیوں کو سرکاری اسکول میں سفٹ کیا تھا پھر اس دن کے بعد ان کی طرف کوئی ادھیکاری بھی فٹکا نہیں ایک گنجی کے اندر کی استاپنا بھی نہیں کی اب چھت کی بات تو دھور ہے چناؤں میں اوٹ کے لیے ہاتھ جوڑتے گھومنے والوں نے بھی یہاں کی خبر نہیں لی اب کچھ دنوں میں سکول شروع ہوں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے پریہار کے روپ میں جھوپڑیاں ہی سہی نرمان کرنا ہوگا اسی کو لے کر جھوپڑیوں کے نوازی جلہ پرشاشن ان سے گوہار لگا رہے ہیں مسکی میں اپ چناؤں کا بائیکارٹ کرنے گرامستوں نے لیا فیصلہ رائچورجلہ مسکی ویدان سبھا متقشیتر کے اپ چناؤں کی ابھی گھوشنا بھی نہیں ہوئی کہ سیاسی لوگوں کا یہاں آنا جانا شروع ہو گیا ہے جو چناؤں ہونے تک جاری رہے گا مگر بردینی گرام کے نوازیوں نے الگ ہی فیصلہ لیا ہے مولبوت سویداؤں کی کمی کو لے کر اس گرام کے لوگوں نے اس بار چناؤں کا بائشکار کرنے کے بارے میں سوچا ہے اس گرام میں پرامری تک ہی سکول ہے ہائی سکول کے لیے اس گرام سہیت ہالاپور سنبال بینچ مرڈی اور آس پاس کے ویدیارتیوں کو ہائی سکول کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے گراموں کے ویدیارتیوں کو قریب دس کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر کے مسکی یا پھر پامن کلور کو جانا پڑتا ہے خالات کو دیکھتے ہوئے گرامستوں نے اپنی بیٹیوں کی شکشہ کو استغیت کیا ہے اور بچے کھیتوں میں کام پر جانے لگے ہیں گرامستوں نے ہائی سکول کی ستاپنا کے لیے دوہزار تیرہ میں مانگ کر رہے ہیں مگر اب تک ہائی سکول بن کر تیار نہیں ہوا دوہزار سولہ سترہ میں ہائی سکول کے لیے کلیان کرناٹا کا منڈلی کی اور سے انودان ملا ہے اس متے کو لے کر اس بار اپ چنوں میں اوٹ نہ ڈال کر چنوں کا بھائشکار کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے گرامستوں نے کہا گناہ کسانوں کا آکروش دام نرداری کرنے کی مانگ گلبرگا جلے میں موجود شگر فیکٹریز والے بینہ ریٹ فکس کیے گناہ لے جا رہے ہیں پچھلے سال بھی نرداری داموں سے کم روپیہ کسانوں کو دیا گیا اس کو لے کر پچھلے دنوں جلادیکاری کے ساتھ کی گئی سبا ویفل ہوئی ہے اس بار گنے کے دام فکس کرنے کی مانگ کرتے ہوئے گلبرگا میں گناہ کسان سنگ کے عددیکش جگدیش پاٹیل کہہ رہے ہیں کہ پہلے دام فکس ہونے چاہیے ہائی ٹیک ٹیکنک کا استعمال چوروں کا کمال بیلگا میں دو اینیوہ کار چوری ہائی ٹیک ٹیکنک کا استعمال یعنی ریموٹ کی کو ہیک کر کے پچھلے دنوں ہبلی میں چوروں نے کار چوری کیے تھے اب ایسے ہی گھٹنا بیلگا میں چوروں نے گھر کے سامنے کھڑی کی گئی دو اینیوہ کار کو اڑا لے گئے ہیں اس سے کار کے مالک کو خیر پریشان ہائیں ہی مگر چوروں کی اس نئی ٹیکنک کو دیکھ کر پولیس بھی حیران ہے اسی کی جانکاری دیتے ہوئے آج بیلگا میں کرائیم ایویبہ کے ڈی ایس پی چندر شیکر نے میڈیا کو بتایا کہ شوک نگر نیوازی ڈاکٹر مرتنجے بیلد اور رام تیرت نگر نیوازی بیجنس مین انیل پاٹل کی کاروں کو چوروں نے اڑا لیا ہے چوری کرتے ہی چور اپنا سیم نکال کر فیک دیتے ہیں جس سے ان کو دھونڈنا کافی مشکل ہو جاتا ہے مال ماروتی پولیس چوروں کو تلاش کر رہی ہے بتایا ڈی سی پی نے آج سے ابراہیمپور ریلوے گیٹ بند بجاپور شہر کا ابراہیمپور ریلوے گیٹ کے پاس فلائیوور کا کام چر رہا ہے اسی کارن کل سے یہ گیٹ بند کرنے کی جانکاری ریل ویباد کے انجنیئر نے جنتہ کو دی ہے جلہ ادیکاری نے بھی اس کی انومتی دی ہے اب کل سے کام پورا ہونے تک اس راستے کو بند کیا جائے گا وجر ہنومان گیٹ سے جنتہ سنچار کر سکتی ہے جس کے لیے سیوگ دینے کی بات کہی گئی ہے بجاپور میں ویدائک کے ابھیمانی اور سمرتکوں نے کیا کرناٹک بند کا ویروت ماراٹ آبی ویردی نگم کی اسطحپنا کو لے کر کنڈا پکش کے واتال ناغرہ سیت راج جی کے سبی کنڈا سنگٹن ڈیشمبر پانچ کو کرناٹک بند کی گھوشنا کر چکے ہیں اسی مدے کو لے کر آج بجاپور سری سید دیشور دیوستان کے پاس بجے پی ویدائک بسنگوڑا پارٹی لیتناڑ کے ابھیمانیوں کنڈ اور بھگوہ جھنڈے لے کر کرناٹک بند کا ویروت کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے راگو انیگیری نے کہا کہ ماراٹ آبی ویردی نگم کا کچھ سنگٹن ویروت کر رہے ہیں اور اسی کے تحت کل ویدائک کا پتلا جلایا گیا یہ ٹھیک نہیں ہے ماراٹا سمودائے کے لوگ کنڈ پریمی ہیں کنڈ بھاشا کا یہ لوگ آدھر کرتے ہیں کچھ لوگ سرکار کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار کا فیصلہ صحیح ہے اس لیے کنڈ سنگٹنوں سے نویدن ہے کہ پانچ ڈیشمبر کو کرناٹک بند کا فیصلہ واپس لے کہا انیگیری نے گھر بیٹے درشکوں کے لیے خوش خبری پور ٹی وی نیوز اور بی نیوز نیشن ڈیشن اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے ٹی وی سکرین پر پٹان کیبل نیٹ ورک یا نیکسٹی سیٹ اپ بوکس میں چینل نمبر 132 پر تو آج ہی سمپر کیجئے آپ کے من پسند چینل کو دیکھنے کے لیے پٹان کیبل نیٹ ورک بیجاپور موبائل سنکھا 8073403655 اور 7411718018 پر اسی طرح ٹاٹا اسکائی بوکس چینل نمبر 1479 بی آر ڈی سیٹ اپ بوکس میں 802 پر دیش دنیا اور کرناٹک راجی کے ساتھ ساتھ بیجاپور سے جڑی ہر اہم خبریں کنڑ اور ہندی بھاشاؤں میں دیکھ سکتے ہیں آپ اور خبروں کے لیے اور بیتر ایو کارناٹک ایکسپریس